دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسیلی بہت سارے بچوں کے جب سے آنسر کی آئی ہے اور جب سے میں آنسر کی آئی ہے یعنی آپ کی جو پیپر کے ساتھ کی جو آنسر کی آئی ہے تب سے بہت سارے بچوں کے کیوشن آگیا ہے کہ سر جو آنسر کی آئی ہے اس میں تو وہی نمبر بتا رہا ہے جو ہمارا ہے تو ہم بڑے ہوئے آئیں نورملائزیسن کے نمبر کیسے دیکھیں جیسے اس میں دیکھو آپ کو ٹوٹل مارک دکھا رہا ہے اکتالیس پوئنٹ پانچ اور نیچے نورملائزیسن نمبر دکھا رہا ہے اٹھان پوئنٹ پچپن کی اتنے نمبر بڑے تو یہ ہم کیسے دیکھیں کچھ بچے اسے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن کچھ بچوں کو اس کے بارے میں جان کر رہے نہیں ہیں تو وہ بچے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو پہلی باتوں میں آپ کو بتا دوں لار لو سبھی کو یہ کیریوشٹی ہے کہ ہمارے نمبر بڑے یا نہیں بڑے پہلے تو میں آپ کو بتا دو کہwościین یہ نورملائزیسن کے بعد آیا جہاں رڑھنا ہوا اس کے بعد میں کچھا رہی ہے اس کے دوتر ہونے کے بعد یہ کچھ ہے اگر اس کے داتا پس ہے تو پاس ہے اس کے دیکھو آپ کیسے دو پھیالے تو پھیلے لیکن پھر بھی آپ کو یا لگتا ہے آپ کے نورمائزیسن میں نمبر بڑے یا نہیں بڑے تو اس کے لیے کیا کریں تو پہلے چیز تو میں یہ بتا دوں کہ لارلو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ جو آئی ڈیا یہ بلکل پھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس میں آپ دوبارہ چیک رہو گے تین بار چیک رہو گے ہر بال الگ الگ نمبر بتائے گا یہ ایک سرور بنایا گیا جو بلکل ہی غلط ہے ٹھیک ہے نورمالیجیسن کے اگر آپ کو نمبر دیکھنا ہے یہ کیسے بڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کمانڈوکیڈ میں ڈوٹن شرط کری ہے گوگل پر جائیے کمانڈوکیڈ میں ڈوٹن پر جائیے وہاں سے آپ کو sse declaration result ہے اس پر جائیے ٹھیک ہے وہاں پر ایک لنک دیا گیا ہے اس پر جائیے اور جسے ہی آپ کا sse gd کا جو آپ کا result ہے رو مارک نورمالیجیسن کے بعد میں کتنا رہا وہ آپ وہاں سے دیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے کمانڈوکیڈ میں ڈوٹن آپ گوگل سے سرچ کریے وہاں سے اس پر کلک کریے اس کے بعد میں آپ جائیے sse gd جو declaration ہے اس میں result declaration ہے اور وہاں سے آپ کو ایک link create کیا ہوا ہے normalization after number تو اس پر آپ کلک کریے ٹھیک ہے اور وہ open کب ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ open تب ہوگا جب officially officially sse gd sorry staff selection commission کے دوارہ جب جاری ہو جائیں گے normalization کی list اس کے بعد میں وہ آپ کا active ہو جائے گا ابھی آپ اس پر جائے کلک کر کے اپنی جو sse کی جو id password لگا کے open کر سکتے ہیں اپنی sheet ٹھیک ہے اس میں آپ کی آنسر کی دیکھ سکتے ہو total کے total آپ کا paper دیکھ سکتے ہو اور normalization کے بعد کے number بھی دیکھ پاؤ گے لڑ لو ٹھیک ہے لیکن جو یہ دیکھ رہے ہو یہ بالکل کی بالکل غلط ہے جان رگنا یہ پوری کی پوری پھیک ہے اس میں آپ دو تین بار چیک رو گے ہر بارہ الگ بتائے گا ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت لڑ لو